شوگر کا مرضی اس لیول تک بگڑ گیا ہے کہ وہ بچارہ کچھ نہ کچھ ہر وقت اس کو کھانا پڑتا ہے اپنے شوگر لیول کو منٹین کرنے کے لیے یا جسم کو سٹیبل کرنے کے لیے تو ظاہر ہے پھر وہ شریف مریض ہے اس میں روزیں ہے ہی نہیں وہ صرف فدیہ دے گا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسے عجر بھی ملے گا بے فکر ہے اس میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اس ازمائش میں ڈالا بہاری مسلم میں عدیث ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فریشتوں سے فرماتا ہے کہ بتاو اگر میں اسے صحتیاب کر دوں تو یہ وہی والی نکیاں دوبارہ شروع کر دے گا جو پہلے کرتا تھا تو فریشتے کہتے ہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فریشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کی نکیاں پھر وہی لکھو جو تم پہلے کر رہا تھا یہ اللہ کی طرف سے عنام ملتا ہے اللہ تعالیٰ لطمان اس میں ایک سوال بنتا ہے بہت متوجہ طرف ہوگا بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ اللہ رب العزت کا پوشنا ملائکہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا پوشنا ملائکہ سے تو پوشنے سے کیا مراد ہوگا پوشنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ اس بات کا ٹیسٹ ہے وہ تو بخاری مصر میں حدیث ہے جب نبیل اسلام بیان کرتے ہیں جو ذکر کی مجلس ہے جس میں قرآن کی درس و تدریس ہو رہی ہے اس کو فرشتیں ڈھاپ لیتے ہیں اور فرشتیں جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوشتا ہے کہ میرے بندوں کس حال میں پایا اس میں آگے الفاظ ہیں نبیل اسلام کے حالانکہ اللہ جانتا ہے لیکن پھر بھی وہ پوچھتا ہے بسیکلی فرشتوں کو ہر جگہ اس چیز کا احساس دلائے جاتا ہے کہ اس مخلوق کی تم نے مخالفت کی تھی نا اگر اس مخلوق کے اندر فیرون، حامان، قارون جیسے لوگ موجود ہیں نا تو دیکھو کامل نان مومین بھی ہیں جو میرے ساتھ اسی کمیٹمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں جن کے لیے میں نے سب کچھ کیا تھا دیکھیں بہاری مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا پہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اہلِ دنیا کو رزق دیتا ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے اس لیے مسلم شیف میں حدیث ہے کہ جب تک ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا موجود ہے نا قیامت نہیں آئے گی قربے قیامت میں ایک خوشبودار ہوا چلے گی اہلِ امام کی روح قبض ہو جائیں گی صرف کافر رہ جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ قیامت بھیجے گا ایک مؤمن اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہے کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک مومن بھی دنیا میں موجود ہے سبحانہ تو آپ سی آتے ہیں روزی کی بات کے پر روزے میں خواتین جو کھانا پکا رہی ہوتی ہیں اگر وہ چک لیتی ہیں ظاہر ہے ان کی ضرورات میں سے ہے تو کس مقدار میں چک سکتی ہیں آیا چک لینے سے ان کے روزے کی صحیح پر گلا رہے گی اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ بھی امام بخاری صحیح بخاری میں تعلیقا لے کر آیا کئی ساری چیزیں وہ لے کر آئے ابن مسعود سے کہ روزہ دار جو ہے وہ سرما لگا سکتا ہے تیل لگا سکتا ہے ہنڈیا کا ذائقہ چک سکتا ہے لیکن وہ زبان کی نوک پر رکھے نہ یعنی ہلک سے نیچے نہ گئے پھر دھوک دیں تو اس پہ سب کا اتفاق ہے لیکن میرے خیال ہے آج کے اس سینٹیفک دور کے اندر جب ہم ریگولرلی کوکنگ کرتے ہیں تو چکنا ایسا ضروری کوئی نہیں ہے ماتمیٹیکلی پتا ہوتا ہے کہ یہ اتنا کھانا ہے تو اتنا نمبر پھر بھی اگر کسی کو بہت زیادہ ویم ہے تو تھوڑا کم ڈال لیں نمبر زیادہ ہو گیا تو مسئیبت ہوگی کم سے تو مسئیبت ہوگی ہے اس سے بتا لگتا ہے کہ آپ کھانے بنانے میں بھی انٹرسٹ ہکتے ہیں بناتے ہیں میں کھانے بنانے میں تو اتنا انٹرسٹ شاید میرے تو نہیں آتا لیکن کھانے کی پہچان ہے مجھے یعنی چوزی ہوں میں اس معاملے میں اچھا بہتر ہے اچھا اب کچھ لوگ دہر ہے رسرچر بنت رہے ہیں وہ کہتا ہے جی سانس جب اندر جا ستی ہے تو وہ اپنے باز کی حدیث ہے اس کا توڑ ہو گیا چکنے والے معاملے میں اگر اس لوس مل سکتی ہے تو اس حدیث کی ویلیویشن کو ہی نہیں بچھی کہ آپ چیزیں دے میں نے پھر بھی روزہ باقی ہے دیکھیں یہ جو چکنے والا معاملہ ہے وہ تو زبان سے ہے ہلک سے نیچے نہیں دوسرا اس پہ بھی سب کا اتفاق ہے بلغم جو اندر سے باہر آتی ہے وہ اگر دوبارہ اندر بھی دیکھ لے تاب بیس میں کو مسنا نہیں ہے اسی طریقے سے کس شخص نے پھولی کی ہے کسی خاص حبتہ کی پانی باہر نکلتا ہے جو موں میں تھنڈک رہ گاتی ہے وہ تو پھر دھوک کے ساتھ اندر چلی جاتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ آوائیڈ نہیں کرتے ہیں کان میں پانی کا چلا جانا لیکن ابودود میں عدیث ہے نبیل السلام برنا ہے کہ روزہ دار جو ہے وہ ناک میں پانی ڈالتے ہیں وقت اتیاط کرے کہ اوپر نہ چڑے اگر اوپر گیا تو روزہ ٹھو جانا ہے جہاں جا اتیاط ہو سکتی تھی وہاں تو بتایا لیکن جو چیز آوائیڈ نہیں آپ کر سکتے اس کے بارے میں تو پھر آپ کے اوپر گریفت نہیں ہوگی لیکن اگر کوئی کہے جا ہوا اکسیجن تو بیسک نیڈ ہے وہ تو ایک اس کے بغیر آہا لیکن اب اس کی بنیاد پر کوئی کہے جی میں سگرٹ پیلوں یا ایک بندہ دمے کا مریض ہے وہ کہ میں انہیلر کا یوز کروں اور جس میں دوائی بھی میں انٹیک کر لوں تو پھر ہم ان کی تسلی کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ کہتا ہاں کہ کبھی کبھار دورہ پڑتا ہے جب زیادہ تو پھر ہمیں انہیلر یوز کرنا پڑتا ہے پھر ہم انہیں پتا کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ انہیلر یوز کر لیا کرو ٹھیک ہے لیکن احتیاطاً ایک روزے کی قضابات میں دو اور اگر وہ دینے میں تردود ہے تو ایک کا فیدیا ضرور دے دو کیونکہ یہ معاملہ تمہارا ڈاؤٹ ہوتا ہے اچھا سیدھشی بات انجرل صاحب ایک مسئلہ یہ ہے کہ خوشبو اگر زیادہ سونگی جائے کہ اس سے روزے کی صحیح تو فرق پڑتا ہے نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا خوشبو اس کا جنہی بہت نہیں نہیں کوئی نہیں دعا کو جانبوجھ کے انٹیک نہ کرے باقی جو نیچرل ہے خوشبو وہ تو آپ کر سکتے ہیں ایون آپ مسواق بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ ٹوٹھ برش بھی یوز کریں البرتہ اس میں صرف یہ ہے کہ ٹوٹھ پیسٹ میں چونکہ ایک ذائقہ ہے اگرچہ روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا ظاہرہ وہ ہلک سے نیچے تو نہیں جا رہا تو آپ صرف ٹوٹھ برش ہی یوز کر لیں اس میں پیسٹ وغیرہ نہ استعمال کریں یا ختمے سیری سے پہلے پہلے اس کو کر لیں لیکن اگر اس دوران بھی کوئی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی روزے کی فرق نہیں پڑتا آپ ہمیشہ فرق کا والیت بھی خلاف مفتگو کرتے ہیں یعنی اگر آپ کے ہاتھ میں ہو کہ سب کو ایک ہی پرائیٹ فارم پر ایک ہی وقت میں روزے افتار کیا جائے تو اس کا وقت کیا ہوگا نماز کی صورتیں ہوں یہ پوسیبل نہیں ہوگا وہ ہمارے استاد مولنے سارسا فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں اتفاق ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وقت کا پرمبر موجود ہو ٹھیک ہے یہ تو ہے جنمن کیس اس کے علاوہ دو اور صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو لوگ سوچنا چھوڑ دیں ٹھیک ہے اگر سوچنا چھوڑ دیں گے تو پھر ظاہر ہے اختلاف وہ نہیں کریں گے لیکن جب کوئی انسان سوچ رہا تو پھر اختلاف ہے رائط ہو رہے گا یا پھر آپ زبردستی کسی کے ساتھ کر لیں اس کا تو فائدہ کو دیو تو میرا خیال ہے سب کو رائٹ ہونا چاہیے وہ اپنے مطابق کریں اور صحابہ اکرام میں بھی دو گروہ تھے یہ حران کون بات بتاؤں بخاری مسلمی حدیث ہے کہ صحابہ کے دو گروہ تھے ایک افطار میں لیٹ کرتے تھے اور ایک جلدی کرتے تھے جلدی سے مراد یہ نہیں کہ آپ جو حروب افطاب سے پہلے لیکن وہ ایک تھوڑا انشور کرتے تھے کہ ٹھیک ہے یا جس سے حضرت ابو ریڈا کے بارے میں آیا کہ وہ جب مضو کرتے تھے تو پاؤں آدھی پنڈلی تک دھولیتے تھے کہ میں اپنے نور میں اضافہ کر تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ افطار جلدی کرتے تھے اور ابو بوسیٰ شریف رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افطار میں لیٹ کیا تھے تو صحابہ میں دو گروہ تھے اور یہ اہل سنت کی عام ہو دیگا ہے میں نے بغیدہ سنی شیعہ کا اختلاف ہے افطار ٹائم پر اس کے ورے تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی اسی وجہ سے تو بہتر یہ ہے کہ